شام صالح شام صالح شام صالح شر زند زہران کرتے ہیں دعا مہدی شاہ صاحب زمان جمزور جمزور اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرشلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین العنت اللہ علیہ آدائہ مجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مومنین آج ماہ رمضان کی گیارہ تاریخ اور رمضان اپنے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے النور چینل کے ذریعے سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور اس عشرے میں ہمارا موضوع رہے گا حضرت امام زمان علیہ السلام آئمہ تاہرین آئمہ تاہرین کی نظر میں ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر احادیث کی بہت بڑی بڑی کتابوں میں بہت سی روایات ملتی ہیں وہیں پر انہی کتابوں میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وجود مقدس کے بارے میں بھی بہت ساری روایات موجود ہیں اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی بشارت بھی دی گئی ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے جہاں اپنے دور حکومت میں اپنے سے بعد والے حالات و واقعات کے بارے میں خبر دی فتنہ دجال یمنی کا خروج صفیانی کا خروج اب ظاہر ہے جو باب العلم ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ باقی سب چیزوں کی خبریں دے رہے ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی خبر نہ دیں کتب بھری پڑی ہیں جناب امیر المومنین کے فرامین سے جس میں جناب امیر المومنین نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آنے کی خوشخبری دی تھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی سنت سے حضرت امام محمد عقی علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے عباس سے یہاں تک کہ یہ سلسلہ جلتے جلتے جناب امیر المومنین تک پہنچا اور مولا امیر المومنین کے ایک روایت کو شیخ صدوق نے امام محمد عقی کے ذریعے سے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کا ایک زمانے غیبت ہوگا اور اس کی غیبت تلانی ہوگی اور پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح میں اپنے شیعوں کے ساتھ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جانوروں کی طرح پھر رہے ہیں اور اپنی چرہگاہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں اپنی چرہگاہ نہیں مل رہی اور فرمایا کہ جو ثابت قدم رہے گا وہ بروزِ محشر مجلی کے ساتھ ہوگا اس زمانے میں جو ثابت قدم رہے گا وہ مجلی کے ساتھ ہوگا حتیٰ کہ ایک دن مولا امیر المومنین نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے حسین تمہارا نومہ بیٹا تمہارا نومہ فرزن خروج کرے گا امام علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے حسین تمہارا نومہ فرزن حق کو قائم کرنے والا ہوگا دین کو غالب کرے گا عدل و انصاف راج کرے گا اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کا علم بردار ہوگا اور امام فرماتے ہیں حکومت احمدی کا حاکم خروج کرے گا پھر میرے مولو نے فرمایا کہ اے حسین اس کے دو نام ہوں گے ایک ظاہری نام ہوگا اور ایک مخفی نام ہوگا جو ظاہری نام ہوگا وہ محمد ہوگا جو مخفی نام ہوگا وہ احمد ہوگا اور وہ جب اپنا پرچم لہرائے گا تو مشرق اور مغرب میں جو جو چیز ہوگی وہ سب چیزیں چمکتار ہو جائیں گے جو جو چیز مشرق اور مغرب میں ہوگی سب چیزیں روشن ہو جائیں گے اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بندوں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو کوئی بھی مومن محروم نہیں ہوگا اور اس کی دور حکومت میں خدا ایک مومن کو چالیس مومنوں کی طاقت اطاف فرمائے گا چالیس مردوں کی طاقت اطاف فرمائے اور مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ جب وہ ظہور فرمائے گا تو مومنین جو قبروں میں جا چکے ہوں گے حالکہ قبروں میں ہوں گے تب بھی مومنین ایک قبر سے دوسرے مومن کی قبر میں جائیں گے اور اسے مبارک دیں گے کہ اٹھو زندگی بھر جس کا راستہ دیکھتے رہتے وہ امام دنیا پہ تشریف لا چکے ہیں دعا کرتا ہوں خدا ہم سب کو حضرت امام زمان علیہ السلام کی آوان و انصار میں شامل فرمائے السلام کیا علی مدد شامل فرمی شامل فرمائے شر زند زہرا کرتے ہیں دعا شاہ صاحب زمان جمزور جمزور جمزور